سردی آگئی ہے اور ایسے میں آپ کو پتا جناب موسم کی صغات یعنی کہ خوش میں غواجات کھانے کا وقت بھی ہو گیا ہے جو جیب پر کافی بھاری ہیں لیکن صحت کے لیے بڑے مفید ہیں البتہ انہیں کھانے کا بھی درست طریقہ ہونا چاہیے عام طور پر لوگ سردی آتے ہیں مونگ پلی بادام افروٹ کا بیجا استعمال شروع کر دیتے ہیں جو صحت من طریقہ نہیں ہے آپ تو نہیں ایسا کرتے ہیں نہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح سے کھاتا ہوں خوش میں غواجات کے استعمال کا درست طریقہ ہم جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ رحمہ موجود ہیں رحمہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ڈرائی فروٹ یہ کھانا بھی چاہیے یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک مت ہے کہ جی ڈرائی فروٹ سردیوں میں کھائیں تو بڑا اچھا ہے بال اچھے ہوتے ہیں ڈرائی فروٹ سے آپ کسی موسم سے ریلیٹیٹ نہیں کر سکتے آپ ہر موسم میں کھائیں لیکن ایک کونٹیٹی میں کھائیں اگر جیسے ہم سنتے آرہے ہیں بچپن سے کہ ساتھ بادام روزانہ صبح نہارمو کھائیں تو آپ جو ہے وہ برین ایکٹیوٹی بہت اچھی ہوگی اس میں کوئی مت نہیں ہے لیکن صرف برین ایکٹیوٹی نہیں آپ کا بلد ریگولیشن بہت اچھا ہوگا آپ کی اوورال ہیلتھ بڑی اچھی ہو جاتی ہے اسے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ کھانے آپ تین بھی کھا سکتے ہیں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آرمنڈز بڑے ایکسپینسیو ہیں اور سردیاں آتے ہی ڈرائی فروٹ کے تو ریلیٹ بہت ڈبل ہو جاتے ہیں اگر آپ آرمنڈز افورڈ نہیں کر سکتے تو آلٹرنیٹیو کیا ہے اس کو آلٹرنیٹیو ہے مونگ پھلی آپ اپنے فیسٹ سائز کی مونگ پھلی آپ لے سکتے ہیں فیسٹ میں آپ کی جتنی مونگ پھلی کی سرونگز آتے ہیں آپ بولیں اس میں کوئی ایکسٹرا سالٹ یا اس میں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کریں جو نورمل ہم لیتے ہیں لیکن تو موندی ہی نمک میں ہے نہیں تو اس کے اندر نمک نہیں ہوتا ہے جو آپ اس کا شیل اتار دیتے ہیں تو اندر سے بہت اپنا جو نورمل اس کا فلیور ہوتا ہے وہ ہی رہتا ہے آپ وہ جو کہلے ہیں تو پتھان کی اڈی پر وہ نہیں کھانی ہے وہ یہ بتا ہے کہ نمک والی سہریش جو زیادہ مزے کی ہوتی وہ نہیں کھائی جو زیادہ مزے کی نہیں کھانی نہیں تو آپ اپنی موٹھی کے گھرے ہیں کوئی ایسے بھی تو موٹھی بھر سکتے ہیں ایک موٹھی کیونکہ آپ کی موٹھی کا سائز میری موٹھی سے الگ ہے اس لئے آپ کی بوڈی کا فنکشن ہے میری بوڈی سے الگ ہے اللہ تعالی نے جو انسان کا ہاتھ ہے اس میں اللہ تعالی نے اس کے ساری میجرمنٹس دے ہیں میری والدہ محرومہ کہتی تھی کہ ایک موٹھی اپنے باکس بنایا ہوتے تھے ہمارے بچوں کے سب بچوں کے کہ اپنے اپنے باکسے لے لیں تو میں ایسے باکس ایسے کی بجائے ہوں کر لے جب آپ نے بند کرنے تو اس پیس میں آپ کا ڈرائی فوٹ آنا چاہیے اس میں تو پیجدار بھی گیری ہے یعنی آپ وہ بلے بچے ہیں جس کے نظر کو بڑھتی دل بھر جاتا ہے بالکل ایسے اور درائی فوٹ میں میرے یہ ایسی ہے درائی فوٹ کے ساتھ سب کا ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنے اپیلنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کہ وہ آپ رکھ نہیں سکتے اور سردیوں کے ساتھ ایک تو بینج وچنگ بہت بڑھ جاتی ہے تو بینج ایٹنگ کی طرف بھی لوگوں کا رجان بہت بڑھ جاتا ہے کہ موویز دیکھ رہے ہیں یا رات میں کیونکہ اندھیرہ بہت جلدی ہوتا ہے تو ڈینر بہت جلدی کر لیتے ہیں کونسی ٹائمیں اچھی ہے یہ درائی فوٹ کے لیے بہت الگ الگ ٹائمیں جیسے کہ آپ آلماندھ سبح کے ٹائم پہ لیں گے خالی پیٹ یا پھر ناشتے کے ساتھ آپ لیں گے تو آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے اسی طرح سے اگر آپ والنٹس کی بات کریں ایک اکھروٹ آپ کے لیے دن میں بہت مطلب کافی ہے آپ کی بات کر رہے ہیں آپ کی بات کر رہے ہیں اکھروٹ آپ کے لیے دن میں بہت مطلب کافی ہے جس وقت آپ کے لیے دن اور لنج اس کے بیچ کا جو آپ کا میل ٹائم ہے جو لوگ ڈائیٹنگ پہ ہوتے ہیں تو ہم ان کو رکمند کرتے ہیں کہ آپ ایک والنٹ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سیٹھ جیسے سن فلار سیٹھ یا پامکن سیٹھ آپ اس کو وہ ملا کے اس کے ساتھ لیے لیں تو وہ آپ کا سنیک بن جاتے ہیں اگر آپ نے جیسے پینٹس لینا یا آپ نے کاجو لینا یا آپ نے پسٹا لینا یہ تین ٹائمیں ایسی ہیں جو آپ ڈینر کے بعد لے ستے ہیں لیکن اس کے بعد سونے میں کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کا آپ کا انٹرول ہونا چاہیے کیونکہ ڈینر کا ٹائم ہم ڈینر ختم ہو جانا چاہیے ہم تو بہت دیر دیر سے ڈینر اپنا کر رہے ہیں ڈیارہ بجے ہمارا دینر ہوتا ہے لیکن اگر آپ آٹھ بجے ڈینر کر رہے ہیں اور اس کے ساڑھے آٹھ بجے آپ اس طرح سے نرش لے رہے ہیں تو آپ دس بجے بھی سو رہیں تو ڈیرھ گھنٹے کا انٹرول کافی ہے کیونکہ یہ تین جو چیزیں ہیں جو ہائی ان فیٹ ہیں تو فیٹ کو آپ کی بوڈی میں سٹور ہونے میں اس کی کیلوریز کو یوٹرلائز ہونے میں جتنا ٹائم ریکوائیڈ ہے وہ آپ آرام سے اس کو اس کو ستے ہیں راہما اب مجھے آپ یہ بتائے گا یہ تینوں چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں ان کے فنکشنز کیا کیا ہیں دماغی طور پر ایکٹیویٹی بڑھاتا ہے ایلمنٹ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ ایک مٹھی کھاتے اس میں کشمش بھی ہونی چاہیئے ویسے تو چلغوزہ کافی مہنگا ہو گیا وہ لوگ درہ وائیڈی کر رہے لیکن آپ تو لے سکتی ہیں اللہ کا شکر ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ایک مٹھی میں کشمش پی ہے اکھروٹ پی ہے کاجو بھی ہے ہم لوگ میں ہمیشہ کبھی بھی میرے پاس آتا ہے کبھی بھی ڈرائی فروٹس مکس نہیں کھیجے آپ ہر دن بنا لیجے ایک دن آپ آرمن لے لیں ایک دن آپ والنٹ لے لیں آپ 7 ڈیتے ہیں 7 ڈیتے ہیں اس طرح سے کیا ہوتا ہے جب آپ الگ الگ کر کے پورشنز میں لیتے ہیں ایک تو آپ کو پورشنز کا آئیڈیا رہتا ہے دوسرا ہے کہ آپ کی باڈی کے فنکشن کا آپ کو آئیڈیا رہتا ہے کونسی چیز پہ آپ کا نٹ کس طرح سے کام کر رہے ہیں بہت عام طور پر دیکھا ہے چیز نٹ رکھا ہوا ہوتا ہے سنگھارا جسے ہم بولتے ہیں بلیک وہ کیلشیم رچ ہوتا ہے مطلب اس میں اتنا کیلشیم ہے کہ اگر آپ 7 مطلب اس کی لے لیں ساتھ آپ چیز نٹ لکھا رہے ہیں روزانہ تو آپ کی آر ڈی ای ویلیو یعنی ریکمینڈ ڈیلی ایلاؤنس جو آپ کو جتنا روزانہ کیلشیم چاہیے ان ساتھ سنگھاروں سے پورا ہو جاتا ہے اگر آپ نہیں بلکل مختصر سے وقت کے لیے آتے ہیں میں کل لے کے آئے ہوں اس لیے آپ اس کا پاودر بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ پاودر دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا ویٹ گین ہے رہے ہیں وہ بچے خاص طور پر جیسے گروئنگ ایج کے سکول گروئنگ ایج کے ہوتے ہیں وہ بچے جو ہے ان کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے یا لیس ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ ان کو دودھ کے ساتھ ملا کے کوئی چوکلیٹ یا ہم جس طرح سے یا کوئی پاودرز ملاتے ہیں اس طرح سے آپ ان کو دے سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں جو ہے کوئی دوسرے آپ ڈرائی فروٹس ملا لیں اس میں آپ اوٹس کو روز کر کے اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں بچوں کو سیریل میں دے سکتے ہیں تو اس کے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ہر پھل کا ہر ایک چیز کا ایک ٹائم رکھا ہے اور اس کے اسی طرح سے فائدے رکھیں اچھا دوسرا اس کے بعد اخروت آگیا ہاں اخروت تو اللہ تعالی نے دیکھیں اس کا شیپ ہی دماغ کی طرح کا بنایا ہے تو برین ایکٹیویٹی اچھی کر رہا ہے اور سب سے اچھا اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم یوجلی خاص طور پر پوس پارٹم پیریٹ جو ہوتا ہے ڈیلیوری کے بعد خواتین ذاتر شکایت کرتی ہیں کہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں یا ہم ایکٹیویٹی اتنا ایکٹیوی نہیں کر پاتے اپنی جو روزانہ ہم پہلے کیا کرتے تھے ان کے لئے ہم بولتے ہیں کہ 2-3 آپ روزانہ استعمال کر لیں اس سے آپ کا پروٹین بہت اچھی طرح سے ملتا ہے وائٹیمن بی ٹویلو آپ کو ملتا ہے اور وہ لوگ جن کو تھائرویٹ کا ایشو ہے وہ بولتے ہیں کہ تھائرویٹ میں ہمارے پاس مینگنیزیم بہت کام ہو جاتا ہے ہم مینگنیزیم کی سپلیمنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سے دو اکروٹ روزانہ اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں مینگنیزیم کا لیویل وہ مینٹین رہے ہیں ہم لوگ جو روزانہ ہوتا ہے وہ تو بہت مزیگا لگتا ہے زیادہ بہتر کونسا اس کے فوائد کی ہیں اگر تو وہ ڈرائی روز ہو آگا ہے تو وہ بہت بہترین ہے اگر آپ نے اس میں کسی 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 کا نمک ڈال کرتے ہیں نمک ڈال کرنا ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ سادہ کاجو ڈرائی روز کر رہے ہیں اس میں کسی 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 کا کا کسی 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 مجید فروزوں کا رہے ہیں Потому rush اور اس لباند JUL Bruce خبان خبان کسی 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 کسیی دوں گ rumors وہ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے جیسے کہ اگر کوئی ڈینر سکپ کرنا چاہ رہا ہے یا دل نہیں چاہ رہا ہے اس کی فائدی کیا ہے اچھا کاجو آپ کی بونز کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بونز سٹرانگ رہے تو اس میں وائٹیمن ڈی اور کیلشم ہے کیونکہ سردیوں میں دھوپ نہیں نکلتی زیادہ یا اس میں آپ بولیں کہ سورچ میں اتنی وہ گرمی نہیں ہوتی یا تپش نہیں ہوتی تو بچوں کو وائٹیمن ڈی یا بڑوں کو بھی وائٹیمن ڈی یا اجلی نہیں مل رہا ہوتا تو ہم بولتے ہیں کہ بچوں کو بڑے بھی دھوپ سے بچتے ہیں کہ رنگ میں کالا ہو جائے رنگ خراب نہ ہو جائے اور اس چکر میں ان کو وہ ایکسپویجر ہی نہیں ملتا اور پھر ہم اب دیکھیں کہ جب بھی آپ ہسپیٹل سے بچہ ڈسٹارڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وائٹیمن ڈی کے آپ ڈروپز گھر لے کے آتے ہیں تو آپ کو آرٹیفیشل سورس ٹھیک ہے اب وقت کی ضرورت ہے آپ دیں لیکن بچے کو آپ چیزوں میں ڈائیٹ میں آپ اس کو انکلوٹ کر سکتے ہیں کبھی آپ نے براؤنیز بنائی تو اس کے ساتھ آپ ایٹ کر دیں یا کوئی پاوڈرز بنا کے ان کو مل کے ساتھ یا کسی ڈرنک کے ساتھ آپ انکورپریٹ کر سکتے ہیں بچوں کی ڈائیٹ میں بھی آ جائے گا بونز بہت اچھی ہوں گی اور کاجو جو آپ کے لگمنٹس ہوتے ہیں اس کے لئے بڑا بہترین ہوتا ہے جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے ایکسرسائز کے بعد مسلس پل ہو گئے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں ہم کیا ڈائیٹ میں شامل کریں تو یوجیلی ٹرینرز بھی بولتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز استعمال کریں جو ہائی ان پروٹین یا ہائی ان فیٹ تب آپ نے ایکسرسائز کے بعد دو سے تین کاجو کھا سکتے ہیں روزانہ آپ کے لگمنٹس کے لئے بڑا ہے جو رحمہ آپ دو سے تین پانچ سے چھے یہاں تک محدود ہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی باقی کیونکہ ہم تو زیادہ زیادہ کھانے لگو چلیں جناب بہت شکریہ آپ کا راجمہ آپ ہم آج صرف موجود نہیں اور آپ نے آج ہمیں بتایا نیوٹریشن جو یہ ماشاءاللہ سے ڈرائی فوٹس پہ موجود ہے تو جناب ہاتھ خولہ رکھنا ہے کھائیں آپ سب کچھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے